برطانیہ میں پھر ایک مرتبہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس مرتبہ یہ تاریخ 12 دسمبر کی مقرر کی گئی ہے چار سال سے ذرا سی زیادہ کے عرصے میں یہ چوتھے انتخابات ہیں جو برطانیہ میں ہونے کیلئے جا رہے ہیں یعنی چوتھ ہی مرتبہ عوام کی رائے جو ہے وہ لی جا رہی ہے اور مسئلہ وہی ہے بریکسٹ کہ یہ بریکسٹ کیسے ہو ہو یا نہ ہو جو پہلا ریفرینڈم ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ففٹی ون پوائنٹ کچھ اور فورٹی نائن پوائنٹ کچھ ووٹ سے ہاں اور نہیں کا ووٹ آیا تھا اور اس کے بعد پہلے ڈیویڈ کیمران نے استیفہ دیا پھر ٹریزا میں نے چند عرصے بعد استیفہ دیا اور اس کے بعد بوریس چونسن جو ہیں گئے وزیر آدم بنے انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے کوئی معایتہ کر کے یورپیون سے اس بات کو پارلیمان سے منبالیا جائے لیکن پارلیمان کے منبر جو ہیں وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور بار بار جو معایدہ وہ پیش کرتے تھے یورپی یونین سے تیہ کرنے کے بعد وہ شوڈ ڈاؤن ہو جاتا تھا اور نتیجہ یہ ہے کہ آخر ایکار بوریس چونسن کو بھی قبل از وقت انتخابات کی چوئیس کے اوپر جانا پڑا جو ان کا آئین اتبات کی اجازت بھی دیتا ہے اور جو ایک جمہوری طریقہ بھی ہے اس وقت دو پارٹییں جو ہیں وہ مین پارٹییں جو ہیں وہ ہیں میدان کے اندر کنزرویٹیف پارٹی جس کے وزیراعظم بوریس چونسن ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھاری اکثریت لے کے کامیاب ہوں گے اور پھر وہ بریکسٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے لیکن دوسری جانب لیبر پارٹی کے جیمی کورمون ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ دوبارہ ریفرینڈم ہونا چاہیے بریکسٹ پہ غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو مارجن تھا وہ بہت کم تھا اور یا یہ کہ یہ بریکسٹ کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے دونوں پارٹیوں کا پھر اور بھی کچھ مستہ ہے وہ کنزرویٹیف پارٹی جو ہے وہ جو ہے وہ کیپیٹلسٹ اکانومی میں یقین رکھتی ہے جبکہ کنزرویٹیف پارٹی ہے یہ سوشلسٹ اکانومی پہ رکھتی ہے تو اس قسم کے معاملات بھی یقیناً زیرے بحث آئیں گے لیکن بہترحال ایک بات ہے کہ بریکسٹ کو حل کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے وہ خالص جبوری طریقہ ہے یعنی کہ دوبارہ عوام کو ریفر کیا ہے انہوں نے دوبارہ عوامی رائے کے سامنے جا رہے ہیں ساری سمجھ سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں چوتھی مرتبہ جا رہی ہیں چار سال کے عرصے میں اور یہ وہ معلوم کرنا چاہتی ہیں ان سے کہ وہ اب کیا کہتے ہیں کیا ان کی رائے بدل گئی ہے یا وہ ابھی تک اس پر قائم ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھر اپنا لائے عمل تیع کریں گے اور اس دوران کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کے اندر کہیں سے کسی قسم کا دباؤ برطانیہ کے اندر کسی طرف سے بھی آیا ہو کہ کسی بھی غیر آئینی یا غیر جمہوری طریقے سے یا کوئی جسے ہم لوگ ہمارے ملک کے اندر ڈیل کہا جاتا ہے یا کوئی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں اس پہ دباؤ اس پہ دباؤ کہ جی اختزار میں رہنے کے لیے وزیر آدم جو ہیں وہ یہ کریں یا وہ کریں جو کچھ ہوتا ہے وہ بالکل سامنے ہوتا ہے پارلیمنٹ کا آپ نے دیکھا ہے ان کا ایک چھوٹی پارلیمنٹ ہے سب ایک دوسرے سے ٹھوسے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس چھوٹے پارلیمنٹ میں وزیر آدم کے اوپر جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں اور وزیر آدم جو ہیں وہ پسینہ پوچھ پوچھ کر اپنا ان کا جواب دے رہے ہوتی ہیں لیکن سارا محمد آج ایک دفعہ وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے لیکن سپریم کورٹ نے بلکل واپس کر دیا اس محمد کو اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بہنس کریں اس کے اوپر بار بار بہنس کریں جتنی بار بہنس کرتا ہے جتنی بار محمد پہ جانا ہے یا دو جو تحقیقہ آپ خود پارلیمنٹ میں تیہ کرتے ہیں وہ کر لیں اور اس کا فیصلہ کریں اور اس کے بعد یہ تیہ کریں کہ کیا کرنا ہے کس طرح بریکشل کرنا ہے یا کس طرح نہیں کرنا بریکشل تو یہ انہوں نے کیا ہے تو یہی وہ طریقہ خطار ہے برطانیہ کو اسی دیے جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوری روایات کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرتے ہیں لیکن سارے ملک جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ان کی ہاں سیاسی جماعتیں میں ہیں اور وہ منٹی پارٹی سسٹم کے اوپر انہوں نے جمہوریت بھی چلائی ہوئی ہے وہاں وزیر آذم بھی ہوتا ہیں وہاں صدر بھی ہوتا ہیں وہاں آئین بھی ہوتا ہے اور اس آئین کے اندر بہت اچھے چھے باتیں بھی لکھئی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ طریقہ کار بھی دیا ہوتے ہیں کہ کب انتخابات ہونے چکے ہیں اس میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ قبر حضر انتخابات کیا جائیں یا نہ کیا جائیں یا اس کی جہاد ہے یا نہیں ہے اور کب ہو سکتے ہیں یہ محافظے کے طریقہ کار بھی اس میں متعین ہوتے ہیں نو کانفیڈنس کی موشنز کی باتیں بھی اس کے اندر بلکل واضح طور پر لکھی ہوتی ہیں لیکن وہ جماعتیں ہیں اور وہ جو ملک ہیں وہ ان کو اس طرف اس کی روح کے مطابق فالو کرتے کو نظر نہیں آتے ابھی حالی میں دو ملک ایسے مشکف سامے ہیں اور ایک جیسے چلی ہے جس کے وزیراعظم ذہین کرنے ہیں ان کا کیس سامنے آیا ہے اس کو ذرا بھی دیکھتے چاہنے تو اچھا ہوگا لبنان میں سعید حریری صاحب کے خلاف دو ہفتے تک مسلسل زبردست قسم کے مسائرے ہوئے جو ان کا دھارالحکومت ہے بیروت وہ تقریباً بالکل مفلو جو کر رہ گیا اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے وہ حکومت ان کی اس بات میں کامیاب نہ ہو سکی کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کر سکے خاصت اتحانہ تک کہ وہ شہد میں جو گنگی کے مسائل تھے ان کو بھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور دوسرے مسائل تو ان کے چلی رہے تھے تو لیکن آخر اکار سعید حدیری یہ کہہ کر مصطفی ہو گئے کہ میں بندگلی میں آگا ہوں میں مجھے کوئی حل نہ تھا نہیں آرہا اور اب بھی ان کے استیفہ دینے کے باوجود بھی وہ جو بہران ہے وہ اسی طرح کھڑا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو معلومہ لبنان کے اندر ایک بہتی جیسے کہتے ہیں نا ایک عمرانی معاہدہ کے تحت ایک آئین بنایا گیا ہے جس میں ہمیشہ درود عیسائی فرقے کے صدر ہوتی ہیں اور جو وزیر آدم ہیں ان کا تعلق ہمیشہ سنی فرقے سے ہوتا ہے اور جو سپیکر نیشنل سیملی ہے وہ شیعہ ترقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ہے سب کچھ لیکن اس کے باوجود آئین بھی ان کے بعد موجود ہے سارے کچھ وہی گائیڈ لائنز بھی موجود ہیں کہنے کو لیکن وہ جب وقت آتا ہے ایسا بوران آتا ہے تو وہ اس بات کو حل نہیں کر پاتے ہیں سڑکوں پر لوگ نکل آتے ہیں سڑکوں پر نکلنے کے بھی حل موجود ہے کہ آپ کس طرح پارلیمان کے طریقے سے حل کریں لیکن پھر پارلیمان شاہد بات پر نہ تو وہ قادر ہوتی ہے اور نہ شاہد وہاں کے لوگ وہاں کی جو تنظیمیں ہیں وہاں کے جو ادارے ہیں وہ سب مل جل کے کچھ ایسا محول پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جو جمہوریت کی جو سائیکل ہے جو جمہوری روایات ہیں وہ اس طرح کامیابی سے نہیں چل پاتے اور وہ معاملات جو ہیں وہ انتخابات کے ذریعے یا پہلیمان کے ذریعے نہیں ہو پاتے ہم اس میں ایک اور ذکر کرتا چلے کہ جاپان جو کہ ایک جتوانے میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی قومنگی تھی اس میں اس زمانے کے اندر ہر سال انتخابات ہوتے تھے ہر سال ایک نیا وزیر آدمات آتا تھا لیکن ان کی اقتصادی طاقت تھی وہ روز بروز بڑھتی گئی لوگ روز بروز زیادہ سے زیادہ خوشحال ہوتے گئے ملک زیادہ سے زیادہ امیر اور دولت مند ہوتا گیا سائنس ٹکنالوجی وغیرہ میں دنیا کے اندر انہوں نے جھنڈے گاڑ لیے ان کا احترام دنیا بھر میں سب سے زیادہ تھا کبھی کسی نے انہیں یہ تانے نہیں دیا کہ تم ہر سال جو وہ ایک سیاسی بوران ہوتا ہے اور تمہارا وزیر آدم بدل جاتا ہے وہ بدلتا تھا اور وہ اسے اپنے جمہوری طریقے تک آلیتے تھے اسی طرح ایک اور ملک ہے مشکر وستہ کا عراق وہ بھی ہمیں بہت عزیز ہے اور ہمارے بھائی ہیں وہ بھی وہاں بھی یہ جو سیاسی بوران ہے عرصے سے جالی ہے لیکن اب کے گزشتہ دو ماہ سے بڑا شدید ہے جب سے عبدالعبدالمہدی صاحب جو ہیں وہ وزیر آدم بنے ہیں اور لوگ جو ہیں اس وقت شدید احتجاج کر رہے ہیں تینوں جو بڑے شہر ہیں ان کا دارالحکومت بغداد بسرہ اور کربلا وہاں پر شدید مظاہرے ہو رہے ہیں ہلاکتوں کی بڑی تعداد میں خبریں ہیں جسے حکومت تو مسترد کرتی ہیں لیکن جو خود مختصر ذریعے ہیں جو ویڈیا ہے وہ اسے کنفرم کرتا ہے کہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہاں پر جو زندگی ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے لوگ جو ہیں وہی بات کہہ رہے ہیں وہ معیشت سے مطمئن نہیں ہیں وہ گورنمنٹ سے مطمئن نہیں ہیں وہاں پر جو طبقاتی ہمہنگی ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں جو جس قسم کی جو روایات وہاں پر چرد رہی ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے مالکی صاحب تھے جنہیں ہم صدام حسین کی جانے کے بعد امریکہ بقول اس کے منتخب ذرائع سے کر کے لائے تھا ووٹ بھی کروائے تھے وہ ان کے دمانے میں بھی یہ بیچانی چلتی رہی اور گردوں کا مسئلہ بھی سامنے آیا وہ علیہدگی تک جانے لگے تھے پھر اس کے بعد عابدی صاحب آئے ان کے زمانے بھی یہ مسئلہ یہ جو بیچانی اور اس کا صاحب وہ چلتا رہا اسی طرح معاملات چلتے رہے اور اب مہدی صاحب جو آئے ہیں اختیار کے اندر وزیر آدم بن کے ان کے زمانے میں تو اتنی شدت میں چلا گیا جیسے کہ انہیں بتایا کہ ہلاکتیں تک ہو رہی ہیں اور اس میں جو دونوں میں بات دی ہے اختلاف دوات جو تھی نہ لبنان میں نہ عراق میں کوئی فرقہ بھارا نہ کشیدگی نہیں ہے کوئی فرقہ بھارا نہ جنگ نہیں ہو رہی کوئی فرقہ بھارا نہ کلیش نہیں ہو رہا وہ حکومت کے خلاف ہیں وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں آپ گرد گورنمنٹ سے وہاں باہرے مسائل لگے عراق کا تو ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں کی تو صورتحار یہ ہے کہ وہ دنیا کا تھیل پیدا کرنے والا چوتھا پانچمہ بڑا ملک ہے تو وہ بھی یہ سب دولت بھی اس کے کام نہیں آ پا رہی لوگوں کی بیچے نہیں اور لوگوں کی تکالیف اس سے بھی دور نہیں ہو رہی کیونکہ حکومت جو سیاسی حکومت ہے جو سیاسی پارٹی کے کی حکومت ہے جس سے سیاسی پارٹی کے سپورٹ کریں وہ بھی کامیاملی وجہ اس کی ان کو خود بھی بتایا اور لوگوں کی بھی بالکل سامنے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو غیر روایتی جو وہ ہیں تنظیمیں بغیرہ اور جو ادارے ہیں وہ اس میں مستقل اپنا انپورٹ دیتے رہتے ہیں وہ اس میں اپنا دباؤ ڈالتے رہتے ہیں اور حکومترانوں کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پارلیمانی فورم کو استعمال کرتے ہیں انتخابی فورم کو استعمال کریں وہ غیر پارلیمانی اور غیر سیاسی طریقوں کو استعمال کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان معاملات کو تیہ کریں نتیجہ یہ ہے کہ اگر کچھ ارسلے کے لیے وہ تیہ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں وہی بیچینی وہی جیسے کہتے ہیں پریشانی اور وہی ایسے جاجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر برطانیہ کی بریکسٹ کی مثال سامنے رکھی جس کے متعلق خود برطانی ماہرین اور دنیا کے زیادی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس سے زیادہ بڑی آزمائش برطانیہ کے اوپر سیاسی طور پر کبھی نہیں آئی لیکن اس کو حل کرنے کے لیے جو انہوں نے ترکہ کار اختیار کیا ہے وہ خالد جمہوری پارلیمانی عوامی اور انتخابی شرح